جینیا کے پودوں کو ٹرانسپلانٹ کیسے کریں یا سیڈلنگ ٹرے سے کیسے نکالیں ہائے فرینڈز میں آپ کا دوست افتار سی ہیں کنڈیارا شیری گمگن راستان سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جینیا کے پودوں کو سیڈلنگ ٹرے سے نکال کر چھوٹے گملوں یا ڈسپوجل گلاسوں یا چھوٹے کرو بیگ میں کیسے لگائیں گے آپ جینیا کے پودوں کو ٹولیف آنے سے پہلے ٹرانسپلانٹ کریں گے تو اچھا رہے گا پودوں کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے ہم کسی نکالی وستو کا اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے گھر میں یوج ہونے والا چمچ یا چاکو کا بھی آپ یوج کر سکتے ہیں اگر آپ سیڈلنگ ٹرے میں کوکوپیٹ کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کو پودوں کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں اور بھی آسانی رہتی ہے پودوں کو لگانے کے لیے ہم نے جو میڈیا لیا ہے اس میں ہم نے پچاس پرسنٹ گائے کے گوبر کی خاد لی ہے اور پچاس پرسنٹ نارمن مٹی لی ہے اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دسپلانٹ گلاس میں بھریں گے جس میں ہم نے پودا لگانا ہے اور اسے اچھی طرح دبا کے بھریں گے تاکہ پانی دینے پر مٹی کم بیٹھے تو فرنز ہم یہاں آپ کو دو طریقے سے ٹرانسپلانٹ کرنا بتائیں گے ایک تو مٹی کے جو چھوٹے گملے ہوتے ہیں اس کے اندر لگانا لگا کر دکھائیں گے دو پودے اور باقی کے پودے ہیں جو ہم آپ کو ڈسپلانٹ گلاس کے اندر ٹرانسپلانٹ کر کے دکھائیں گے بنے رہیے ویڈیو کے اندر ہم گلاس کو آدھے سے زیادہ مٹی سے بھر لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا ہاتھ سے گڑھا کریں گے اور اب ہم ایک پودے ٹرے سے نکالیں گے چمج کی سہائیتہ سے چمج کو پودے کی جڑوں سے تھوڑا دور رکھتے ہوئے مٹی سہیت ٹرے سے باہر نکالیں گے اور ساودانٹ سے ڈسپلانٹ گلاس میں لگا دیں گے اس پرکار سے سبی پودوں کو ہم ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے اور جو ہمارا ڈسپلانٹ گلاس ہے اس کے اندر ہم ہے جو اسے لگاتے جائیں گے اور آپ کو بہت ہی ساودانی سے جو ہے مٹی سہیت پودے کو نکالنا ہے تاکہ ہمارے پودے کی جڑے ہیں اچھی طرح سے کور ہو جائیں اور اچھی طرح سے آپ دھیان سے نکالنا ہے جڑے ٹوٹنے نہیں دینی ہے آپ کو اس طرح ہم سبی پودوں کو ایک ایک کر کے نکالیں گے اور ڈسپلانٹ میں لگاتے جائیں گے پورے پودے لگانے کے بعد ہم ان میں ہے جو پانی دینے کے بعد ہم ان کو سمیشڈ ایریا میں رکھ دیں گے اور کئی دن ان کو پانس سے ساتھ دن ہے سمیشڈ ایریا میں رکھیں گے ٹوو لفٹ آنے کے بعد ہم ان میں ڈرائگ ٹو دھوک کے اندر رکھ دیں گے اور دن میں دو یا تین بار پانی دیں گے گرمی زیادہ ہو تو تین بار پانی دینا ہے اگر گرمی کم رہے گی تو ایک بار پانی آپ دے سکتے ہیں یا دو بار دے سکتے ہیں برسات کے موسم میں آپ کو پانی نہیں دینا ہے اور اگر برسات نہیں ہو رہی ہو سوکھا ہو تو تب آپ کو دن میں دو بار پانی دینا ہے یا تین بار دے سکتے ہیں اگر زیادہ گرمی ہے تو آپ تین بار پی پانی دے سکتے ہیں تو سفرنڈز ان کو لگانے کے بعد ہے جو آپ کو پانس سے سات دن سمیشڈ ایریا میں رکھنا ہے اور ایک کام اور کرنا ہے جو اوپر ان کے ہے جو آپ کو پولیتھن کی جو بیگز تھیلی ہوتی ہے دودھ پیکنگ کی یار لہی پیکنگ کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس سے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ ان کے اندر کی نمی ہے جو دسپوزل کے اندر کی نمی ہے وہ باہر نہیں جائے اگر آپ چھائے میں رکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی آشکتہ نہیں ہے آپ ڈائریکٹ بھی رکھ سکتے ہیں بینا پولتین لگائے بھی اگر آپ ان کو دھوم میں رکھنا چاہتے ہیں یا سم جہاں پہ آپ کو دو یا تین گھنٹہ دو پاتی وہاں رکھتے ہیں تو آپ کو اوپر ڈسپوزل ہے جو اس کو ڈسپوزل کو پولتین سے کور کرنا پڑے گا تاکہ ان کے اندر کی نمی ہے جو باہر نہیں نکل پائے تو فرنٹس ہم ناشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں ہمارا جو چینل پر ہے ون کے سسکرائبر ہے ہماری مدد کریں ہم آپ کے لئے ایسی اچھے اچھے ویڈیو ہے جو جانکاری والی ویڈیو ہے جو لے کر آتے رہیں گے ہمارا ویڈیو کسی برکار سے پھیک نہیں ہوتا ہے پہلے ہم اس پودوں کو گھاتے ہیں ان کا ویڈیو شیوٹ کرتے ہیں اور پھر ہی آپ کو دکھاتے ہیں تو فرنٹس یہ تھا ہمارا ریجلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دھنے بات